اسلام علیکم ایون ٹی وی کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں جہانگید یوسف سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سکرنڈ سے جہاں سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بحریہ ٹان کراچی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے انقاد بنظیر انٹرچینج تا قاضی سرفراز محمد چوک ہوا تفصیلات بتائیں گے سکرنڈ سے نمائدہ ایون ٹی وی گل محمد لغاری سندھ ایکشن کمیٹی سکرنڈ کی جانب سے یہاں احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے احتجاجی ریلی جو ہے بے نظیر انٹرچینج پول سے ہوتی بھی قاضی سرفراز محمد چوک پر پہنچ کر ایک بڑے جلسے کی شکل اقتیار کر گئی یہ یہاں اسٹیج بھی سجایا گیا ہے اور جلسے میں ان کے مقررین جو خدا بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کی جانب سے جو ہمارے کارکنوں کے خلاف بلا جواز جو ایف آئیر کی گئی تھی ان کو فل فور ختم کیا جائے اور بیریہ ٹاؤن میں جو غریبوں کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے ابھی خانپور سے خبر ہے جہاں پر سہجا کے قریب کار اٹریکٹڈ ٹرالی میں تصادم خاتون سمیت چار افراد جانبھاگ جبکہ دو زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے دو جوالے سے خبر ہے جہاں پولیس کا منشات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پولیس نے ناکہ بندی کے دوران بیرون ملک سمگل ہونے والی لاکھوں روپے کی مالیت کی منشات برامت کر لیں راول پینڈی سے خبر ہے جہاں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول شاہ نجف کی نئی مارت کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں رکنے قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی سکول کی نئی مارت ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہے سہون شریف میں رند برادری پر حملہ آور ہونے والے باستر افراد کی ادم گریفتاری کے خلاف رند برادری کے احتجاز رند برادری نے پولیس کے جانب سے مرکزی ملزم نا گریفتار کرنے پر شدید نارے بازی کی وزیراعلا سندھ سے انصاف کا مطالبہ کر دیا منچن آباد سے خبر ہے جہاں تیرہ سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کا معاملہ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ملزم تحال فرار پولیس کے مطابق ملزم عرفان کی گریفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے مزید آگاہ کریں گے نواندہ منچن آباد ساجد شریف یہ منچن آباد تھانا کی حدود ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر ہوا کی بیٹی رابیہ بی بی تیرہ سالہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ملزم عرفان گھر میں داخل ہوا اور تیرہ سالہ رابیہ بی بی کو اکیلا دیکھ کر زیادتی کا نشانہ بنایا بچی کی چیخو پکار سن کر اہل علاقہ جمع ہوئے تو ملزم نے بچی کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا ملزم جو ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے جبکہ بچی رابیہ بی بی کی والدہ کی مدیت میں پولیس نے قانونی کاروائی کرتے ہوئے عرفان نامی دریندہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور بچی کو میڈیکل کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منچنہ آباد منتقل کر دیا ہے یہ افسوسناک واقعہ منچنہ آباد تھانہ کی حدود متوں کی گاؤں ہیں کہ تھانہ منچنہ آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور یہ مقدمہ جو ہے یہ بچی رابیہ بی بی کی والدہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے جی شہداد پور سی خبر شامل کریں گے جہاں غیر قانونی سی این جی پبلک ٹرانسپورٹ کی خلاف کریک ڈاؤن جاری کاروائیوں کے دوران ساتھ سی این جی سلینڈر رہ زبط کر لیا گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں بھارے نمائندے سید قربان علی سے جی بلکل سندھ میں مسلسل سی این جی وینوں میں آگ لگنے کے حادثات کی وجہ سے شہریوں کی شکایت پر سیکریٹری ڈسٹک ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی سانگڑ سید جاوید عباس نکوی نے حالہ شہداد پور روڈ پر اچانک چھاپا مارا جس کے نتیجے میں پانچ عدد پبلک ٹرانسپورٹ وین کو شہداد پور تھانے لائے گیا اور ان میں لگے ساتھ سی این جی سلینڈر تھانے میں زبط کر لیے گئے یاد رہے شہریوں کی شکایت پر مسلسل پانچوی بار سیکریٹری ڈسٹک ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی سانگڑ سید جاوید عباس نکوی نے شہداد پور پبلک ٹرانسپورٹ پر چھاپے مارے ہیں جس میں چالان اور ہزاروں روپے کے جرمانے بھی وصول کیے گئے ہیں اس موقع پر سیکریٹری ڈسٹک ریجنل ٹرانسپورٹ نے میڈیا کو بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ناکارا سی این جی سلینڈر کسی حالت میں مرداش نہیں کیے جائیں گے کیونکہ یہ انسانی جانوں کے لیے مسلسل حدثات کی وجہ بن رہے ہیں اس لیے وین مالکان کتنے بھی طاقتور ہوں کاروائی جاری رہے گی جہلم پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کا سیدسلہ جاری جہلم پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے خونی کھیل کی طرف بچوں کو راغب کرنے والے ملزبان کو گرفتار کر کے مخدمہ درش کر لیا ملزبان کے قبضے سے پتنگیں بھی برامت کی آبی رکریں گے لالکانہ کا جہاں پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردی میں ملوث ملزم یوسف چانڈیو کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی لالکانہ امران قوریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کو دوسرے ممالک سے امداد آیتی تھی اور ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے راجنپور پولیس نے دس سالہ باسم بچے اسد کے صفاق قاتل کو گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو راجنپور نے کہا ہے کہ اسد کو انیس اگست کو زیادتی کا نشانہ بنا کر گلہ گھونڈ کر قتل کیا گیا تھا اسد کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی قاضی احمد میں پک اپ گاڑی الٹنے سے آٹھ مزدور شدید زخمی ہو گئے اس زخمیوں کو طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑی کو حادثہ ٹائر پھٹنے سے پیش آیا ڈی پیو شوخ پورا کی ہدایت پر ڈی ایس پی عمران عباس کی سرپرستی میں فیروز والا میں جرائم پیشہ افراد کی خلاف کار روائیوں کا سلسلہ جاری ہے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مقدمات تو جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ٹھٹھا سے خبر ہے جہاں ایس ایس پی ٹھٹھا ڈاکٹر محمد عمران خان کی ہدایت پر زلہ ٹھٹھا پولیس کی کامیاب کار روائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری جرگ اور پولیس پوش ٹھٹھا کی کامیاب کار روائی دو سو کلو گھٹکاک مٹیریل اسلحہ دو ملزیبان گرفتار کر لیا گیا ہے بیکلوڑ گھرچ میں مہک میں وابڈا کی اجارہ داری قائم گورنمنٹ گلز ہائی سکول نے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا تو دیئے لیکن بجلی کا کنیکشن بحال نہ ہو سکا سکول کے پیسوں سے آنے والی بجلی کی تاروں سے پرائیوٹ کنیکشن چلائے جا رہے ہیں سکول کے لیے لائے جانے والا ٹرانسفارمر چار سال سے غیر فال پڑا ہے خوش آپ میں لاکڈاؤن نافذ ہونے کے باوجود پنجاب کی سب سے بڑی منڈی فال کرونا ایسو پیس کی دھجیاں زل اندزامی عمل درامت کروانے پر مکمل ناکام عوام کی بڑی تعداد منڈی میں موجود ہونے سے علاقے میں کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے چیمن قلعہ عبداللہ میں بچوں کے حفاظتی ٹی کا جات کے مہم کاغاز ڈی ایچو اور ڈی ایچو نے ٹی کے لگا کر مہم کاغاز کیا مہکمہ صحت کے تابن سے کالی خانسی خناک کا اس کے ساتھ ساتھ ٹی بی حیزہ ٹائ فائٹ ملیریا پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی ٹی کے لگوائے چاہیں گے خبروں سب تک لیتا ہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے اس کے لاؤپ ہمیں فیس بک یوٹیوب انسٹاکرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی